اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ وسلم کیسے میورز امید کرتا ہوں آپ خیلی سنویں آج دوستو پھر میری ایک ویڈیو کٹا فارمین کے بارے کافی سوالات ہیں جو دوستو کہ مطلب خوراک کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ بھائی کس خوراک پہ کٹا فارمین کریں ایک جس پہ میں کر رہا ہوں وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہو یہ خوراک میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں بیسیکلی توڑی اور بڑھنے پہ کر رہا ہوں بیسیکلی خوراک ہیں کتنی مطلب کون سی خوراک جس پہ کتنی گروت ملتی آج ہم انہیں ہر چیز کا نچوڑ نکالیں گے جتنی خوراک ہیں وہ آپ کے ساتھ جو چل رہی ہیں رویتی طریقے سے جو ہو رہی ہے فارمین جو ٹیکنیکل طریقے سے ہو رہی ہے جو بڑی زیادہ جدید فارمینگ ہو رہی ہے یہ ہر چیز ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ویڈیو کو شروع کرنا اس پہلے آپ سے چھوٹی سیکویسٹرگ اگر آپ ہمارے چینل پہ نہ ہے تو چینل کو سبکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ جتنی ہم اچھی ویڈیوز بنا رہے تھے وہ آپ تک بر وقت پہنچتے رہے اور کسان بھائیوں کا اور جو کٹا اور بچڑا کے فارمر بھائی ہیں ان کا فائدہ ہو رہی ہے بیسیکلی تو اس کو سب سے پہلے سٹارٹ ہم لیتے جو ہماری رویتی خوراک ہے جو پرانے دور سے ایک روائے چلتی آرہ پاکستان میں ابھی بھی یہ پنجے گاڑے ہوئے یہ روائے تھے جو پہلی ہماری خوراک ہے وہ یہ ہے کہ جو عام نارمل ہماری خوراک ہے سبز چارہ جی سبز چارے میں لوگ کہتے ہیں کیا کرتے ہیں جی باقی جانور تو وہ بیسیکلی داخل ہے کچھ بھائیوں نے بھی کٹا فارمنگ بھی شروع کی میرے ایک دو دوست بھی ہیں میں نے کوئی کٹے دیکھے بھی اب سال ہونے والا تو مجھے تو وہ اتنی کوئی خاص گروت بھی نظر ہے تو میں اس کا آج آپ کو بتاتا ہوں سرازدک ایک جی یہ اگر آپ اس طریقے سے کرنا اگر آپ کرنا چاہتے ہیں ایک سال کی فارمی مطلب اگر آپ ایک سال میں ایک کٹے سے بیس سے زیادہ زیادہ تیس ہزار منافع کمانا چاہتے ہیں تو آپ جی سبز چارہ اور جیسے تڑی وہ جیسے روایتی طریقہ ہمارا چاہ رہا ہے اس پر کار لیں اس پر جی روزانہ کی گروت میرے خیال سے زیادہ سے زیادہ سو سے ڈیڑھ سو گرام یہ میں زیادہ کر کے بتا رہا ہوں اور کبھی کبھی یہ بھی نہیں ہوتی کبھی کبھی وہ لونز کر جاتا ہے جا آپ اس کو مطلب وہ زیادہ کھا لے یا پانی تو اس نے پینا نہیں ہوتا بس کھا کے تو وہ حضم اتنی نہیں ہوتی اچھی یہ جی ایک پہلی ہمارے خوراگ یہ ہے ابھی آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ساری میں آپ کو بتا دے تو ساتھ میں گروت بھی بتا دے تو آپ ڈیسائیڈ آپ نے کرنا کہ آپ نے کس خوراگ پہ اپنی فارمنگ کرنے اور کس سے پیسک مانا پہلی جی ہوگی سبس چارہ یہ میں نے آپ کو بتا دیا اگر اس پہ آپ نے فارمنگ کرنی تو ایک سو سے ڈیڑھ سو گرام آپ کو روزانہ کا بزن ملے گا اور اگر ساتھ میں آپ سب سو کا آئل یا گی وغیرہ انڈ والے مانت میں دے لیتے ہیں تو پھر آپ کا چلو میں کہتا ہوں کہ چلے آپ سال میں نہ کرے ساتھ آٹھ ماں میں کر لیں کہ آپ جانور تیار ہوگا مطلب اچھا تیار نہیں ہوگا میں یہ آپ کو بتا دوں اچھا جانور اب تیار ہونے کا میں کیسے پتہ ہے کہ ہمارا جانور تیار میں اس کو کاؤنٹ کرتا ہوں کہ اگر ہم دو مند میٹ ویٹ مطلب گوشت میں دو مند کا کٹا لے کے آئے ہیں تو جب وہ چار مند کا ہو جائے تو وہ ہمارا ریڈی ہو جاتا ہے میرے ہی صاحب سے اچھا جی اس کے بعد تھوڑی سی چینجی گائی تھوڑی سی خوراک امپروو ہوئی ہم جی چلے جاتے ہیں سائلنج کی طرح اچھی خوراک ہے میں اس کو بری نہیں مانتا مطلب اس پہ پانچ سو تقریباً پانچ سو گرام ایک دن کی ہم گروز لے سکتے ہیں چھے سو گرام بھی لے سکتے ہیں اچھا جی اس پہ آ جاتے ہیں سائلنج ہم نے بنا لیا اچھا پہلے والی تھوڑی سے ایک چیز چھوڑ گیا وہ جو پہلے والی ہماری خوراک ہے سبز چارے والی اس پہ مشکت زیادہ ہے اس پہ اگر آپ بیس تیس بھی کٹے رکھیں گے تو دو بندوں کے علاوہ کام نہیں چلے گا کیونکہ بیر فیلڈ سے ایک منڈ بیر اپنا ہی اچھا جو پہلی خوراک ہے اس پہ دو آدمی چاہیے ہوتے ہیں کٹوں کی دیکھ پال کرنے ان کا خرچہ بھی آپ نے نکالنا ہے اس کے بعد سال بعد آپ کو اتنی بچھتا اب سائلنج آگے اچھی خوراک ہے سائلنج کی بات کرے تھے مطلب بندوں کی بچھتی پچاس آٹھ کٹا بھی ہوتے ایک بندہ مینج کر لیتا ہے مطلب خوراک ان کو ڈال رہتا ہے اور پائیس سو گرامش پہ ملتی جانور تقریباً آپ کہہ لیں کہ چھ ساڑھے چھ منت میں ریڈی ہو جاتا ہے آپ کا سیل کے لیے مطلب ڈبل ہو جاتا ہے جانور یہ بھی اچھی خوراک ہے یہ بھی میں ریکمینڈ کرتا ہوں کرنی چاہیے فارمنگ اس کو اب یہ میں ساری آپ کو بتا رہا ہوں پھر آپ نے خود سوچنا ہے اپنے مائنڈ سے میں آپ کو خوراک بتا رہا ہوں اس کے بعد یہ ایک فارمنگ میں نے بھی بتایا اور بھی کافی فارمنگ بھائی ہیں جو یہ اپلائی کر رہے ہیں یوریا ٹریٹڈ ٹوڑی یوریا والی ٹوڑی عام نفذوں میں کہہ لیں اس کا فارمنگ میرے چینل پہ موجود ہے ویڈیوز موجود ہیں آپ دیکھ سکتے تو یہ بھی اچھی خوراک ہے کیونکہ ویسے ٹوڑی یہ پیٹ بننے کے لئے استعمال کی جاتی جب اس میں یوریا ایڈ کر دے اور باقی جو فارمولہ جو سیرہ اس میں ایڈ کیا جاتا ہے بلکہ وہ لمبی ہو جائے گی یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے اگر آپ نے یوریا ٹریٹڈ ٹوڑی برانی چینل میں جائیں گے تو آپ کو دو تین اس میں ویڈیو مل جائیں گی میں نے ساری انفارمنگ شیئر کی تاکہ میرے فارمنگ بھائیوں کو پریشانی نہ ہو جو چیزوں کو جو انفارمنگ فارمنگ کے بارے میں جو بھی آپ گھنڈیں گے اس چینل سے آپ کو ملے گی اچھا وہ یوریا ٹریٹوری ہم نے تیار کر لی اتنا مہنگا فارمولہ نہیں سستا دوسرا وہ کہ بڑا ہی مطلب ہے اچھی خوراک آپ اس کو کاؤنٹ کر لیں اس کے لئے یہ اچھی خوراک میں اس لئے اس کو کاؤنٹ کرتا ہے ان چیزوں میں گروز بھی زیادہ ہوتی دوسرا جو ہے ملازم کی بچھت مل جاتی تو ایک بندہ یہ بھی پچاس ساٹھ کٹیں میرے خیال سے منیج کر سکتا ہے تو اس پہ بھی تقریبا چار ساڑھے چار تقریبا چار ساڑھے چار سو گرام گروہ تھا آپ لے سکتے ایک کٹے سے روزانہ کی اچھا اب اینڈ پہ ہم آ جاتے جو خوراک جس پہ میں فارمنگ کر رہا ہوں ویڈیو لمبی میں نہیں کرنا چاہتا آپ کو اس کی طرف آ جاتے کہ میں کر رہا ہوں جتنی میں نے خوراک آپ کو بتائی یہ ہر چیز سے اس خوراک پہ خرچہ زیادہ ہے جانور اس میں کوئی شاک نہیں میں بات آپ نہیں چھپانا چاہتا آپ سے میں نے آپ کو بتایا اٹھارہ سے بیس ہزار بائیس ہزار اچھا جانور تیار کرنے میں خرچ ہو جاتا ہے اور جب ہوتے سو دن مکمل ہیں سو دن میں اگر ہم جانور دو من میٹ ویٹ میں لائیں تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ چار من میٹ ویٹ کے قریب قریب پہنچتا ہے ساڑھے تین پونے چار من اچھے جانور چار من کو بھی کراس کر جاتے میں نے خود دیکھا اچھا جی وہ ہو گیا اب جو پہلے والی خوراک میں نے آپ کو بتائی سابر چاہتا ہے اس پہ آپ نے سال محنت کرنی جانور پہ سال اس کو رکھنا ہے اس پہ مشکت کرنی ہے خوراک اس کو رول ڈالنی ہے تو سال بعد آپ نے اس پہ اکمانی ہے بیس سے پچھ سزار روپے کیونکہ سارا خرچہ ہمارے دمیدار بھائی کونڈ نہیں کرتے وہ کہتے چارا تو ایسے ہی آ رہا ہے بھائی دیکھیں اپنا بیچارا تو بہت خرچ ہو رہا ہے اس پہ اس کے بعد سالہ جائے اس پہ آپ نے چھ ماہ اس پہ محنت کرنی پھر آپ نے بیس ہزار روپے کمانا ہے تیس ہزار یویورٹریڈ توڑی ہے اس پہ بھی آپ نے سات آٹھ ماہ محنت کرنی پھر جان کے کمانی توڑی اور ونڈا وہ وائل فارمولہ جس میں آپ کو جانور جتنا جلدی آپ چاہتے ہیں جلدی سے جلدی مطلب سو دن کے اندر نبے دن میں پچانوے دن میں جانور ریڈی کر سکتے مکمل طور پر تیار کر سکتے اور بچت کے نیازل کر سکتے اگر اچھی محنت کرے تو پچیس سے تیس ہزار بھی کر سکتے لیکن اگر اتنی ہائی محنت مطلب نہیں ہے آؤٹ کلاس محنت نہیں آپ کی درمیانی محنت ہے تو بیس ہزار روپے آپ پھر بھی آپ آسانی کے ساتھ تین ماہ میں نکال سکتے اچھا اب یہ پہلے والی خوراق کے ساتھ معذنہ کرنے سبس چارے کے ساتھ تو یہ مطلب تین فلاق ہم نکال سکتے اور تین فلاق سے اگر بیس ہزار بھی لگائیں تو ساتھ ہزار ہم نے ایک کٹے سے نکال لیا تو ادھر ہم نے سال بعد ایک کٹے سے بیس ہزار نکال لیا دوسرے والی کے ساتھ اگر اس کا معذنہ کرے تو جب وہ ایک فلاق نکلنا دیئے اگر ادھر بیس ہزار ہم نے کمائے ہے تو اینڈ والی خوراک پہ ہم نے چالیس ازار کمالی اچھے ہیں خرچہ نکال کے یا میں بچہ داب کر رہا ہوں اگر خرچہ زیادہ بھی تو وہ ہم نے نکال لینا تو اس کے بعد جو بچہ دے اور یوریا ٹریٹڈ ٹوڑی کے ساتھ اگر کریں تو پھر بھی ہم دو لاغ سانی سے نکال سکتے اچھا اب ایک اور میں تھوڑی سے خوراک ایڈ کرنا چاہوں اگر آپ دو چیزیں کر لیں یوریا ٹریٹڈ توری اور بھنڈہ اگر یہ دونوں چیزیں مکس ہو جائیں تو آپ اسیں تھین ماہ کے اندر اندر تیس ہزار ربے بھی کیونکہ جو یوریا ٹریٹڈ ٹوری ہے اس کا بھی آپ کا فارمولہ ہے وہ بڑا ہائلی ہے مطلب اس میں پروٹین اور اوپر سے بھنڈے میں بھی پروٹین میں دے اور جانور کو جتنی لڑی میک بنانے کے لیے وہ ہر چیز اس کے پوری ہو جن کا ہے جس سی آپ زیادہ زیادہ بچت اسر کرسکے دوستو یہ ہر چیز میں نے آپ کے سامنے رکھے دی اب یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ نے کون سی فارمک کرنی تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں حضر ہوں گا اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ خدا آپ